بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ فلائٹس کے بارے میں لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہیں امریٹس نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اطاعت نے کیا کہا ہے اور افیشل باڈی ابھی تک باڈیز ابھی تک کیا کہہ رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم فلائٹس کے بارے میں آگے بڑھیں تو آپ لوگوں سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی لیٹس انفرمیشن آئے تو میں آپ کو اسی وقت پہنچا سکوں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں امریٹس ایلائن کی امریٹس ایلائن والوں نے ابھی تک بولا ہے کہ فرسٹ اف جولائی تک سسپینڈ ہے اچھا ایک بات کو پلیز ذہن میں رکھا کریں جتنے بھی میں نے سنے یا جو بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ لوگ آپ لوگوں کو مسکرائب کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی تک چل جائیں گی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ ابھی تک سسپینڈ ہے اس وقت کے بعد وہ ڈیسیجن لیں گے کہ اس کے بعد کھولیں گی یا نہیں اور اتحاد والوں نے ابھی تک یہ بولا ہے کہ ہماری فلائٹس دو سیکنڈ آف آگست تک سسپینڈڈ ہیں اس کے بعد سیچوشن کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا اور جو افیشل بارڈیز ہیں جو ان کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے یا جو دبائی اکومت کی طرف سے افیشل بارڈیز ہیں جنرل ایویشن آتھارٹی ہیں ان لوگوں نے ابھی تک ایک بات کی ہوئی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے کہ فلائٹس کب کھولیں گی جوئی کو وہ بولتے ہیں کہ ہم کنٹینیوزلی سیچوشن کو منیٹر کر رہے ہیں جوئی ہمیں کسی چیز کا جس ملک میں بہتری آئے گی تو اس ملک کے لئے ہم ڈیسیجن دیں گے اور اسی وقت وہ ڈیسیجن پبلش ہو جاتا ہے تو وہ یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ساتھ میں کہ کارنلی اپنی ٹکٹیں نہ لیں لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی ٹکٹیں میں بک نہ کروائیں کانٹینیوزلی آپ دیکھتے رہیں کس وقت فلائٹ اوپن ہوتی ہے کیا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے لئے ویٹ کریں اور دوسرا اپنی ویکسینیشن کو ضرور مکمل کروائیں کیونکہ ویکسینیشن کے بغیرہ ابھی ٹریبل کرنا پاکستان سے بھی ایمپوسیبل ہو گئے انڈیا اور ان ملکوں سے بھی نمکن ہو جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی لیٹس انفرمیشن نہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کرسکم شکریہ